خان صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جیل بھرو تحریک ہم شروع کرتے ہیں آپ گرفتار کریں گے ان کو میں جب خان صاحب خود ہی جیل آنا چاہتے ہیں تو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے تحریک انصاف کے رہنما گرفتار ہو رہے ہیں شیخ رشید صاحب بھی گرفتار ہو رہے ہیں ساری انتقامی کارروائیاں نہیں کہیں گے تو اس کو کیا کہیں گے سر چس چیز پر گرفتار ہوئے ہیں وہ بیان کیا انہوں نے نہیں دیا پوری دنیا نے ٹی وی پہ سنا نہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگرا سیٹ اپ کے دوران اگلے الیکشنز کے لیے تاریخ کا اناؤنسمنٹ دے دیکھو اسمبلیہ مت توڑو اسمبلیہ جوڑنے کی جگہ ہے توڑنے کی نہیں الیکشن یہ لازمی نہیں ہے کہ نبے دن میں کراو یہ نباز شریف صاحب اگر آتے ہیں رانہ سنواللہ صاحب کہہ رہا ہے کہ ان کی سزا بھی سسپینڈ ہوئی ہے تو وہ جیل نہیں جائیں گے حال عزیزیہ میں طبعی بنیاد پر سسپینڈ ہوئی تھی آٹھ ہفتوں کے لیے تکلیف اس بات کی ہے کہ اس ملک کے نظام کو کھوکھلا کر دیا ان لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبدیلی اور میں ہوں آپ کا مزبان سلمان مرزا سیاسی و معاشی ادم استحقام اور ایک بار پھر پوری قوم کو للکارتی بد امنی نے بہت سے سبلات کھڑے کر دی وہ دہشتگردی اس کے خاتمے کے لیے پوری پاکستانی قوم نے تقریباً اسی ہزار انتہائی قیمتی جانوں کی قربانیاں دیں اور نہ صرف پاکستان بلکہ اس سے اس پورے خطے میں قیام امن آیا آج پھر سے ہمارے سامنے سانیہ پولس لائنس پشاور کی شکل میاں کھڑی ہوئی ہے اور اس میں قطعی طور پر کسی شکو شبے کی گنجائش نہیں کہ اگر فوری طور پر دہشتگردی کی اس لہر سے نانبتا گیا تو ہمارے سیاستان افواج پاکستان اور پوری قوم ایک بار پھر سے متحد نہ ہوئے تو سر اٹھاتی یہ دہشتگردی ہمارے لیے بہت سے سانیات کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے اسی لئے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے ساتھ فروری کو آل پارٹیز کونفرنس طلب کر لی ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کو مدوق کیا گیا ہے دوسری جانب سیاسی ادم استقام روز بروز بڑھتا جا رہا ہے آپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی رہنماؤں کو سیاسی اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں شدت بھی آتی جا رہی ہے گزرتے ہفتے ترجمان تحریک انصاف فواہ چودری کی گرفتاری اور ان سے بڑھتا جانے والا سلوک خبروں کی زینت بنا ہوا تھا بلاخر ایک ہفتے بعد ان کی رہائی توئی لیکن جس دن رہائی ہوئی اسی رات کو سربراہ عوامی مسلملی کے شیخ رشید احمد کو آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا جس سے سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھ گیا ہے آج سابق وزیراعظم اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے جس میں عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا عمران خان کا کیا کہنا تاب سن لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے ان کا شوق پورا کر دیں گے یہ خان صاحب کا کہنا تھا خان صاحب سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آصابی کھیل میں چیمپئن ہیں اور اس وقت سیاسی میدان میں آصاب کا یہ کھیل ہی خان صاحب کو مخالفین پر بڑھتری دل آ سکتا ہے آخر خان صاحب کیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیوں کیا کیا انتقامی کارروائیوں کے سبب سیاسی مقبولیت کے لیے یا پھر حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس سوال کا جواب جناب آپ بھی دے سکتے ہیں بول نیٹورک کی ٹویٹر اکاؤنٹ پر جائیں اور بول کا حصہ بنیں اور کل اسی وقت اسی پروگرام میں ہم آپ کو سروے کے نتائج بھی بتائیں گے کہ کتنے لوگوں نے کیا کہا ہے عمران خان کے جیل بھرو تحریک کے اعلان پر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب نے اپنے ردی عمل میں کہا کہ جیل بھرو تحریک میں قیادت سب سے پہلے گرفتاری دیتی ہے خان صاحب میں جیل بھرو تحریک ہے ناہی قابلیت اس لیے وہ ڈوب مرو تحریک شروع کریں ان کا کہنا تھا کہ جیل بھرو تحریک کے لیے سنجیدہ ہیں تو زمان پار سے خواتین اور بچوں کو ہٹائیں مریم اورنزیب بولی کے دو دن جیل میں رہ کر جن کی آنکھیں بھراتی ہیں وہ جیل بھرو تحریک چلائیں گے جبکہ نواز شریف نے 364 اور مریم نواز نے 157 دن آصف علی زردانی نے 248 دن جیل میں گزارے اور فریال تالکور کو تو عید کے دن جیل لے کر گئے کیا کہنا تھا ان کا ان کی بھی گفتگو سن لیتا ہے جناب اب ساری سیاسی کشمکش میں اصل خبر یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن چاہتے کیا ہیں کیا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے بلائے جانے والی آل پارٹیز کانفرنس میں اس قسم کی سیاسی رویے کے ساتھ تمام جماعتیں اکھٹا ہو پائیں تو اس کا جواب جناب یقینی طور پر نہیں ہے اور امکنات یہی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بھی سیاست کی نظر ہو جائے گی کیونکہ ایک طرف مفاہمت کی بات کی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں مضاعمت بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہی بات آج وائز شیرمن پاکستان تحریک انصاف شامل نے اپنی پریس کانفرنس میں گئی تو جناب یہ معاملات ہیں ساتھ تاریخ آل پارٹیز کانفرنس تو منقد ہوگی اور ملک میں جو دہشتگردی کے معاملات ہیں اس پہ تمام جماعتوں کو یقجہ ہونا پڑے گا کم سے کم ایک معاملے میں تو ہمیں یقجہ ہو کے پوری دنیا کہ پوری دنیا کوئی بتانا چاہیے کہ جناب ہم دہشتگردی کو جڑ سے اکھاڑ پھکنے میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں رکھتے ہیں اور ہم ایک پیچ پر ہیں اسی پر مزید بات کریں گے جناب رانا صنعاللہ اس وطمائے ساتھ موجود ہیں افاقی وزیر داخلہ موجود ہیں اور حاجی غلام علی گورنر بھی اب سے کچھ در بات مجھے جوائن کریں گے سٹارٹنگ فروم یو رانا صاحب سر یہ بتائیے گا جیل بھرو تحریک کی پہلے بات کر لیتے ہیں پھر میں اے پی سی کی بات کروں گا خان صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جیل بھرو تحریک ہم شروع کرتے ہیں آپ گرفتار کریں گے ان کو نہیں بلکل یہ بڑے شوق سے جیل بھرو تحریک جو ہے یہ کرو کریں اور یہ بات ذیب میں رکھیں کہ جیل کے اندر اچھا کھانا ضرور ملے گا بچ ساری صورتیں ملیں گی لیکن جن چیزوں کے یادی ہیں وہ بمبنوا چیزیں ہیں وہ نہیں ملیں گی ان کو جیل میں اور خان صاحب خود بھی اگر ہمت کریں تو بہت اچھا ہوگا تاکہ جرا چلیں ان کو پتا تو رگے نا کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں یہ لوگوں کو کس طرح سے جیل میں رکھتے رہے ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے کس طرح کرتے لیں وہ تو ہمت کر لیں گے انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے اور زیادہ سے بات ہے جیل بھرو تحریک میں لیڈر سب سے پہلے آگے ہوتا ہے آپ ہی بتایا آپ لوگ ہمت کر رہے ہیں اس سے پہلے دو دفعہ آپ لوگوں نے کوشش تو ضرور کی تھی اب آپ ہمت کر کے گرفتار کر لیں گے چلیں لے جائیں گے یہ آپ ان کی خواہش کو پورا کر دیں گے لیکن ایک بات بتائیے گا وزیراعظم شباز شریف صاحب نے جب اپنا حلف اٹھائے تھا پہلے دن قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتے کسی قسم کی کوئی سیاسی گرفتاری کم سے کم اس حکومت میں نہیں ہوگی تو سر کیا صرف وہ بیان تھا اس کے بعد جتنی بھی گرفتاری ہیں فواہ چودری کو دیکھ لیں شیخ رشید کو دیکھ لیں آپ نے صحافی کو گرفتار کیا ہے اب آپ خان صاحب کو گرفتار کرنے کا ان کے شوق کے مطابق پورا کر رہے ہیں تو سر یہ کیا معاملہ ہے آپ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ سیاسی گرفتاریاں ہونی چاہیے نہیں بلکل سیاسی رہنمائوں کی گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے سیاسی انتقام قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہمارے قلاب جھوٹے مقدمات قیم کیے اور حکومت کی عماد پر قیم ہوئے پر جنید اپنا وزیراعظم عمران خان اس وقت خود بزارتے خود ملوث تھا سرکاری افسرانات کے بیان آئے ہمیں کچھ نہ کچھ نہ کانے کچھ نہ کانے جھوٹے مقدمات انہوں نے بنایا گیا تو یہ سیاسی انتقام جو ہے تو سر اور ایسا ہونا جو ہے یہ بدقسم تھی تو یہ وہی چیز تو چل رہی ہے سر جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ وہی والی بات تو ہو رہی ہے سر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابھی اوچھا جائی ہے آجا سر میں آپ کی طرف واپس آؤں گا ہا جی غلام علی صاحب نے بھی مجھے مزید بات کر لیتا ہے پھر سر میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیخ صاحب کو بھی جی گرفتار کیا گیا بہت سارے لوگوں کو بھی گرفتار کی گیا سر یہ بتائیے گا ابھی تک الیکشنز کی ڈیٹ نہیں دی گئی یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ جناب نگرا سیٹ اپ کے آنے کے بعد الیکشنز کی تاریخ دی جائے حجی صاحب حجی صاحب میری آواز سنا ہے آرہی ہے آپ کو غلام علی صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ غلام علی صاحب سر تحریک انصاف کے رہنما گرفتار ہو رہا ہے شیخ رشید صاحب بھی گرفتار ہو رہا ہے سر ہی انتقامی کارروائییں نہیں کہیں گے تو اس کو کیا کہیں گے سر ہم نے کوئی حکومت نے ان کے افلام مقدمہ قائم کر آیا ہے یا گرفتار کر آیا ہے جس چیز پہ گرفتار ہوئے ہیں وہ بیان کیا انہوں نے نہیں دیا پوری دنیا نے ٹی وی پہ سنا نہیں ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا معاملہ جو آپ خود کہیں اور خود مانے کہ میں نے کہا ہے اس کے اوپر اگر پولیس یا کوئی کمپلینٹ کہتا ہے کہ یہ انہوں نے مجھے نقصان پچھایا ہے یا میرے اوپر الزام لگایا ہے وہ جا کے کمپلینٹ کر دیں اور اس کے اوپر پولیس مقدمہ دج کر کے آپ کو عدالت میں پیش کر دیں عدالت فیصلہ کریں کہ مدعی صحیح کہہ رہا ہے کاملے دست اندازی پولیس ہے یا نہیں ہے تو یہ حکومت کہاں سے آگئے اور شیاسی مقام کہاں سے آگئے شیخ رکید نے یہ بیان دیا تھا اور ہم اس کے خلاف کوئی اوری کیس بنا دیتے تو یہ تو پھر سے اچھی انتقام ہوتا جس چیز کا کیس ان کے خلاف بنایا گیا وہ خود مانتے ہیں وہ کہے نہیں سکتے کہ میں نے یہ بات نہیں کی اور کسی کے اوپر قتل کا الزام لگانا نہ صرف قتل کا الزام لگانا بلکہ یہ کہنا کہ پیسے دے رہی ہیں اس لئے بیانہ پکڑاتی ہے قتل کرنے کا تو بھئی اگر آپ اس قسم کا الزام لگائیں گے تو اس الزام کی پیسے کے اوپر وہ الزام تو غان صاحب نے لگایا تھا وہ شیخ صاحب نے تو آپ سمجھ لیں کہ وہی بات کو ریپیٹ کر دیا تھا ہماری شو کے اندر ملتہ بول کے پروگرام کے اندر انہوں نے ریپیٹ کر دیا تھا ایسا نہیں کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ واقعی عاطف علی درداری نے جو ہے وہ ایک تنظیم کو پیسے دی ہیں سیر آپ نے جو بات کیا نا میں اس پہ ایک سوال آپ سے ضرور کروں گا کیونکہ جب آپ لوگ کا پوزیشن تو جتنے بھی کیسز آپ پر بنتے تھے تو خان صاحب اس وزیر آزم تو کہتے تھے بھائی ہم نے دھوڑی بنایا نیپ نے بنایا اس کا جوابی میں آپ سے لوں گا سر غلام علی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے گورنر کے بھی سر السلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم سلام غلام علی صاحب یہ بتائیے گا سر اسیملیا تحلیل ہونے کے بعد یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگرا سیٹ اپ کے دوران اگلے الیکشنز کے لیے تاریخ کا اناؤنسمنٹ دے دیکھیں اس کے دو تین وجوہات ہیں آجا نمبر ایک یہ کہ جو پیسفل وقت میں اور امن ماحول میں الیکشن ہو تو ٹھیک ہے گورنر صاحب تاریخ دیں گے اور چونکہ سسٹم چلتا رہتا ہے ایک دوسرہ یہ کہ بیسیت گورنر جب یہ ماحول نہیں تھا اسیملیا نہیں ٹوٹی تھی تو میں نے تقریبا ہزاروں کی تعداد میں یہ مرج اریہ کے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور آپ سب نے ٹیو میں دکھائی پانچ پانچ سو ہزار ہزار آدمیوں کہے کے جھر گاتا تھا اور وہ اپنے خطشات تو ہے بتاتے تھے صحیح ہے اور اس لیے وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہمارے پانچے ایشو ہیں نمبر ایک یہ کہ حکومت پاکستان نے آپریشن کر کے ہمیں مہاجر بنایا اور ہم اپنے اپنے علاقوں سے وزرستان سے وانہ سے باجہ وڑ سے مومن ایجنسی سے مائیگریٹ ہو کے سٹیٹری میں آئے ہیں صحیح ہے آپ میں پھر اس کے ٹوکن دیئے ہیں چار چار لاکھ روپے کے کہ آپ کو یہ پیسے دیں گے آپ اپنے گھر تعمیر کر لو صحیح ہے پھر جس طرح پیدر پہ یہ آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی پولیس ٹارگٹ ہے یعنی بلکل پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تین چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب تک مردم شماری نہ ہوں تو ہم الیکشن نہیں مانیں گے سر یہ تینوں پوائنٹز آپ نے بتا دیئے سر میری بات سنیں بات سنیں جی بات سنیں جی بات سنیں اور اس نے کہا ہم الیکشن نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے وہی ہمارے اس سمبلی کے سیٹ کم ہو کر پشاور میں زیادہ ہو گئی صحیح ہے ہمارے صبحی اسمبلی کے سیٹ کم ہو گئی ہمارے سنیٹر ہوا میں اڑ گئے ختم ہو گئے ہمارے ترکیاتی فنڈ جو آئے وہ دوسرے مرج ایریہ میں ہو گئی یہ چیزیں میں نے اپنے جن لوگوں سے واسطہ تھا ان کو میں نے پہنچائی صحیح ہے اب میں نے جب الیکشن ان کو بھی کہا تھا دس سے زیادہ بار کہ دیکھو اسمبلیہ مت توڑو اسمبلیہ جوڑنے کی جگہ ہے توڑنے کی نہیں سر آگے بڑھتے ہیں نا تھوڑا آپ کی بات یہ آن گراؤنڈ ہے میں سر آپ سے یہ پوچھنا جانا ہوں تو یہ ان ساری صورتحال کے اندر میں آپ کی بات سے کیا اخص کروں کہ الیکشنز ہونے ہیں یا نہیں ہوئے آئین کہتا ہے سر دیکھیں الیکشن ہونے ہیں لیکن میں نے دیڑ گون دے بچ بات سنیں میں نے ان کو کہا اس لیے کہ دس کا جو کہ ایک خوبصورت سٹاف اور آفیسر چار دن غیب رہتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں دس کا سے تو کیا آپ گواہ بن جاؤ کہ وہ درستان میں ایکچول ہماری کوئی بین جو لیڈیس پولک سٹیشن کے لیے جا سکے گی ہمارا کوئی بائی پولیس آفیسر سٹاف جو پریمری یا میڈل سکول کے اساتھ ازائے وہ جا سکیں گے تو اس کے لیے میں نے ایک تجویز دی اور میری تجویز سے اتفاق نہ کرے الیکشن کمیشن تو آپ کی تجویز دیدی نا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ اور تمام پولیٹیکل پارٹی کو تو اس لیے ہم نے کیا بلائے کہ یہ اس ماحول میں اس طرح الیکشن کمپینڈ چلائے کہ الزامات کی سیاست جھوٹ الزامات میرے ایک بڑا زمنیادی سوال آئین یہ اجازت گورنر کو دیتا ہے کہ اس طرح کی تجویز دے یا اپنے اپنی ذاتی حیثیت پر تجویز دی ہے نہیں آئین آئین کا غالباً آرٹیکل دو سو چوون آپ پڑھ لے اگر آپ کے پاس آئین کا کتاب ہے تو آرٹیکل دو سو چوون پڑھ لے ایسی الات میں الیکشن یہ لازمی نہیں ہے کہ نبے دن میں کراؤں اور میں کہتا ہوں کہ ستر دن میں کراؤں مطلب نوٹ مور دن نائنٹی ڈیز نوے دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانے لیکن یہ بھی پڑھو کہ آئین کے آئین کے آرٹیکل دو سو چوون میں کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے سر بتائیے آپ بتائے نا ذرا پڑھ لے آئین کے آئین کے آئین کے آئین کے آئین کے آئین میں لکھا ہے اگر اس طرح کے آلات پیدا ہو جائیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ نقبے دن میں کرو بعد میں بھی کر سکتے ہو لیکن اوہ چیز ختم نہیں ہو سکتا اور آپ اس طرف نہیں جاتے ہم یہ کہتے پولیس سے جو سیکورٹی فرام کرے گی وزیرستان میں وزیرستان کے لوگ آج میرے پاس سر میں آپ جتنا چلیں یہ نائنٹی ڈیز کو چھوڑ دیں ایک بڑی دلچس بات ہے قبضہ کرنا قبضہ کرنے کے حوالے سے بڑی سخت قسم کی سزا ہے جو نگرہ حکومت ہوتی ہے سپریم کورٹ کے عدالت کے ریمارک سے جناب وہ اپنی مرضی سے پوسٹنگ نہیں کر سکتی ہے اپنی مرضی سے الیکشن کمیشن سے پوچھے بغیر اور اگر وہ نوے دن کے علاوہ ایک دن بھی رہتی ہے تو قبضہ سمجھا جائے سر یہ میں نے پڑھا نبے دن سے زیادہ آئے گا نا تو دیکھو الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا ہے دیکھو بھائی میری آپ دیکھو یہ جو آلد خیبر پخت انخواہ میں ہیں میں اپنی ذمہ داری کہتا ہوں کہ میری سر پہ ذمہ داری نہ کہ پولیس سے پوچھا جائے کل اگر یہ لیڈی کانسٹیبلان یہ ٹیچرز انکار کر دے کہ ہم نہیں جاتے تو پھر کیا ہوگا پھر ٹیگر فورس جائے گی ادھر ٹیگر فورس الیکشن کرائے گا تو اس میں کیا ہر سر میں آپ کی بات سے جتنا سمجھ رہا ہوں آپ اگر لگے میں غلط کہہ رہا ہوں آپ دنائے کر دیجئے آپ کو پوری ازادی اس بات کی آپ دنائے کر دیں سر میں آپ کی بات سے سمجھ اس میں انہوں نے کلیر لکھا کہ پروینشل گورنمنٹ آپ خیبر پخت انخواہ یعنی ایڈریس مجھے کیا اور لکھا ہے کہ وہ اور آپ بیٹھ کے مشاورت کر کے آپ ہمیں بتا دیں اب پروینشل گورنمنٹ کون ہیں یعنی گورننل میں ہوں پروینشل گورنمنٹ آئی جی چیف سیکٹری کب بلائیں گے سر میں تو میں اس تاریخ واپس ہوں گا اور سادھی کو بریک لینا میں چار ہوں سر پریسائزلی آج چار فروری ہے اور تقریباً گیارہ بچ کے چھبیس منٹ کا ٹائم ہو رہی ہے سر آج یہ اس ٹائم پر آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کب آناؤنس کر سکتے ہیں یا پوزیشن میں ہوں گے آناؤنس کرنے کے ڈیٹ کے بھائی اس تاریخ میں الیکشن ز ہوں گے کے بھی میں دیکھو یہ الیکشن کمیشن کا میرے خیال سے الیکشن کمیشن کی میں میری ناکس رائے کے مطابق چونکہ ایک اہین ادارہ ہے اور بہت بڑا ادارہ ہے تو میں آئینی لیاز سے میں سمجھ تھا کہ یہ ہی اپنے سامنے آئی جی اور چیف سیکٹری اور ان اداروں کو بھائے کہ بھائی وہاں پر کیا طریقہ کار ہوگا پولنگ سٹیشن کو سر یہ تو دیڑ کے بات کے مرائل ہے میں ڈیڑ پوچھ رہا ہوں سر دیڑ تو میں مشہورہ کروں گا کیونکل اس طرح کا واقعہ ہو جائے جس طرح پولیس ٹیشن میں ہوا تو پھر کیوں گے کہ گورنر صاحب نے کیا چلیں مشہورہ کریں گے پھر آپ اس بات کلان کریں گے مجھے بریک لینے نظر حاجی غلام علی صاحب موجود ہیں بریک کے بعد ان سے مزید بات کریں گے جنا پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رانہ صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں ذرا ان سے بھی مزید بات کریں گے کیونکہ اس سے پہلے جب وزیراعظم عمران خان صاحب تھے تو نواز شریف پر شباز شریف پر دیگر مسلم نون کے رنوان پر کیسز بنتے تھے اور ہم حکمتی لوگوں سے سوال کرتے تھے تو کہتے تھے بھائی ہم نے کیسز تھوڑی بنایا یہ نیب نے بنایا نیب ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے وہ جا کے نیب کو جواب دیتے ہیں اور اب جو ہو رہا ہے وہ سارا معاملہ ایف آئی اے کے درور ہو رہا ہے اور رانہ صاحب ہم لوگ تو انکوئری سے پہلے یہ سیاسی انتقام ہوتا ہے یعنی اگر ایک بات آپ نے کہی ہے آپ اس کو اون کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ سواتی صاحب اپنے ٹویٹ کو اون نہیں کرتے ہیں وہ کہتے نہیں کہ میں نے کیا ہے وہ کہتے نہیں کہ میں نے یہ بات کہی ہے تو اگر آپ الیکشن کو دمتیاں دیں گے اور الیکشن کمیشن مدعی بن کے سانے میں درہاز دے گا سیکرٹی الیکشن کمیشن دوکیات پر مقدمہ درج نہیں ہوگا یعنی معاملہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کیا مقدمہ قیم نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں اور یہ چوتھے دن لیکن میں آل پارٹی کانفرنس کی طرف آتا سات تاریخ کو یہ ہو رہی ہے اور ہمارے پچھلے تقریبا آپ سمجھ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا جس میں پاک فوج نے پاکستانی عوام نے مل کر اس ناسور کو ہمیشہ ختم کیا تھا اور ایک ایسی جنگ لڑی تھی جو شاید دنیا کی کوئی بھی فوج نہیں لڑ سکتی تھی لیکن پاکستانی فوج نے کارنامہ سر انجام دیا پاکستانی عوام کی مدد کے ساتھ لیکن اب وہ دہشت گردی دوبارہ سے مو کھولے ہمارے سامنے کھڑی ہے اور اسی کے لئے آپ لوگ نے آل پارٹی کانفرنس بھی طلب کی ہے خان صاحب کو بھی دعوت دی ہے شامت قریشی صاحب کی گفتگو آج آپ نے ملاحظہ کی مزاہمت اور مفاہمت ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہے آپ پہلے دعوت دیتے ہیں پھر گرفتاریاں بھی کرتے ہیں کیا کہیں گے سر جی کوئی مزاہمت نہیں ہو مستواتی صاحب کو کہ آپ عدلیہ کو اور فوج کو گھریاں دیں کیا ہم نے کہا تھا فوج چوری صاحب کو کہ آپ دھمکیاں دیں الیکشن کمیشن یا ہم نے اس دھمکی جو رن دی اس کے علاوہ کو اور پندے سے کو چیز ڈالی یہ ایک اوپر معاملہ یہ ہے کہ کوئی مضامت نہیں ہو رہی مفامت کی ہم ضرور کوشش کریں گے یہ قومی مسئلہ ہے اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ پوری قوم کے ساتھ قضا ہونا چاہیے ایک طرف قوم جو جنازہ اٹھا رہی ہے اور یہ ایکشن کمپین کر رہے ہیں سر کیمپین کرنی ہے نا سر ہواد تو ہو رہا ہے نا سر جنازے کے وقت جنازہ پڑنا چاہیے وہاں پہ جا کے الیکشن کے نہ رہے اگر آپ لگائیں گے تو پھر کیا دوگ آپ کے متعلق سوچیں گے چلیں سر یہ خان صاحب کو گرفتار کر رہے ہیں آپ لوگ جیل بھرو تحریک آغاز بھی کر رہ ہیں اس جناب اگر ہم کسی کو گرفتار کریں گے تو اس کی مقبولت میں وزید اضافہ ہو جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کریں گے تو یہ مشکلات آپ کے تحت کوئی ذریعہ بنا گیا خان صاحب کے طور پ بھیجا گیا اور کہ مذاکرات کر لیتے ہیں اور مذاکرات کرنے کے والے سے ایک آگیا تھا کہ ایک اہم جو ہمارے انٹیلنجز ادار ہے اس کا سرورہ کو بھی تبدیل اور یہ کل ایک صحافی نے کہا دی کہ اس تردید کر دی تھی کہ ایسا کچھ نہ ہی مجھ سے کوئی مشورہ دیا جائے گا یہ پرولیٹیو ہے محارمی چیف کا وہ جو مناسب سمجھیں وہ وہ کریں گے یا کر سکتے ہیں اور اس قسم کی بات جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب بات ہے اور جس نے بھی کیا مجھے نہیں بتا میں نے کسی نے بھی کی ہے تو یہ محصم تر نام بات ہے اداروں کے اندرونی معاملات میں یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے والے سے کچھ خبریں آرہی ہیں کب آرہ ہیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تا وہ آجائیں گے پھر اپنے کیمپین بھی چلا نہیں کب آرہ چل رہی ہیں کب وہ یہاں پر لینڈ کریں گے دیکھیں یہ واپسی کا فیصلہ ہو گیا ہے دیر سو وہ خود دیں گے پارٹی ان کو ڈیریکٹ نہیں کر سکتی پارٹی ان کی ایڈوائز یا سمیٹ کر سکتی اور آئیں گے دوسر جیل جائیں گے یا کیا معاملات ہوں گے کانونی طور پر دور میں جیل سے نکل کے بیرون مل گئے تو واپس آکے جیل میں جائیں گے یا کیا معاملہ ہوگا نہیں ان کی سزا سسپینڈ ہوئی ہوئی ہے سیئے سزا سسپینڈ ہوئی تھی تو سسپینشن جو ہے اسی کے تحت وہ واپس آکے اپنے کیس کو جیل نہیں جائیں گے رانہ سنواللہ صاحب موجود ہے سر تینک یو سو مچ ان سے مزید بات کرتے بلکہ یہی سے گفتگو سر ازر صدیق صاحب یہ بتائیے گا یہ نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں رانہ سنواللہ صاحب کہہ رہا کہ ان کی سزا بھی سسپینڈ ہوئی ہے تو جیل نہیں جائیں کیونکہ ہم لوگ تو اکسل ٹرانسویشن پرگرام میں ڈسکیشن کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے جیل جائیں گے پھر وہ ایک اپلیکیشن دیں گے زمانت کے والے سے بہت شکریہ مجھے دکھا افسوس ہوا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ کو قانون نہیں آتا بڑی تکلیف ہوئی اس بات پہ میں پڑا پریشان ہوا میں نے کہا میں پوچھوں ان سے لیکن میں نے کہا آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا میں بتا رہتا ہوں نواز شریف صاحب دو قیسوں میں سزا ہوئی ہے ایون فیل میں اور عزیزیہ میں ایک میں دس سال اور دوسرے میں سات سال ایک میں ان کی سزا سسپینڈ ہوئی تھی ایون فیل کے اندر العزیزیہ میں طبعی بنیاد پر سسپینڈ ہوئی تھی آٹھ ہفتوں کے لیے لاہور ہائی کوٹ آئے یہاں سے اجازت لی چار ہفتوں کی اجازت ملی کہ ملک سے باہر جا کر علاج گرا سکتے ہیں واپس آنا ہے جو بالکل زمانتی شہباز شریف صاحب تھے جو اس وقت ملک کے وزیری آزم ہیں اور نومیمبر دو ہزار انیس کا یہ واقعہ ہے اور نہ پری آرڈٹیک ریپورٹ آ سکی نہ باقی چیز آ سکی پھر اسلامباد ہائی کوٹ میں اپیلیں لگیں اپیلوں میں ان کو پیش ہونے کا کہا گیا یہ پیش نہ ہوئے ان کی زمانتیں واپس ہوگئیں پھر یہ بقاعدہ استحاری بھی ڈیکلیئر ہو سکتا کہ کسی گھر کو بیٹھ کر آپ جیل ڈیکلیئر کر دیں وہ جیل نہیں ہوتی ہے جیل کا مطلب جیل ہے یہ وہ تو اس وقت تک آپ کر سکتے ہیں جب کوئی مثال آپ کو سزا نہ ملی ہو نکلو حرکت پر پابندی کے حوالے سے گھر کو سب جیل بنا دی جاتا یہ تو وہ دیکھ نا وہ تو بنی رہی ہے جیل آپ کے خلاف کو سزا نہیں ہوئی ہے آپ کا معاملہ چل رہا ہے تو اس وقت یہ ایکسپشن آپ کے پاس آویلیبل ہوتی ہے ابھی تو جیل میں جائیں گے یا کوڑ لکھپت جیل میں جیل سے جب یہ یہاں سے نکل گئے تھے اور آپ آپ کو پتائیے سارے سارے ابسکونڈر تھے یعنی سلمان شہباز بھی آئے اپنا اس کے بعد جو باقی ان کے داماد ہیں شہباز شریف کے ساگدار صاحب بھی ابسکونڈر تھے تو یہ سارے وہ ابسکونڈر تھے جو یہ اس ملک سے پرار سب کی سزاؤں کے حوالے سے اب معاملہ ہو گیا تھا تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ ہوگا ایسا ہی ہے نہیں دیکھیں بڑا مشکل کام ہے وہ باقی انہیں تو آپ کو پتا ہے کہ نیب قوانین میں ترامین کا فائدہ اٹھایا ہے شباز نواز شریف کے حوالے سے ایون فیل میں اپیل اپیلوں کی سماعت ہوگی وہ بڑی مزدار بات ہے اس وقت نیب تو ان کے گھر کی باندھی ہو گئی ہوئی اس وقت چیر میں نیب ان کے اپنے ہاتھ کا لگایا ہوئے مریم نواز بری ہوئی جیسے بری ہوئی لیکن کمال ہے نیب نے ابھی تک اپیل فائل نہیں کی فائل نے مری اب ان حالات میں نیب تو برکل توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ نیب ان کا کیس میرٹ پہ بھی لڑے گی ہر چیز ریکارڈ کے اوپر آویلیبل ہے لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ اس ملک کے نظام کو کھوکلا کر دیا ان لوگوں نے اور جو ترامیم بھی کی ہیں وہ نگلنے سے اچھا ہے آپ کی خواہش ہمیں گریفتار کرنا پہلے فواہ چودری کو گریفتار کیا پہلے آپ نے آزم سوادی صاحب کو گریفتار کیا پھر آپ نے جناب شیخ رشید صاحب کو گریفتار کر لیا ہے تو چلو آپ یہ خواہش پوری کرتے دیں جیل بھرو تحریک سر اس کا کیا جمع ہونی تھی غالباً چار رفتے بعد ایک اور بہت بات بتا تم آپ جی 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 وہ جس پارٹی کا لیڈر کہہ رہے ہیں اس پارٹی کا تو ہے ہی کچھ نہیں ان کے پاس وہ تو ہاں وہ ایک رکن کے طور پر لیکن وہ تو سزائیہ آفتہ جب تک وہ سزائیں ختم نہیں ہوتی سپریم جب پارلیمنٹ میں آئے گا تب کی بات اب آتا ہوں اقلی بات کی جی جی آتا عمران خان صاحب اب کوٹوں میں پوری طاقت کے ساتھ کیسز لڑ رہے ہیں ہر کیس میں بقاعدہ پیش ہو کے اور ریکارڈ ثابت کی ہے کہ وہ فرار نہیں ہوئے کوٹوں سے بھاگے نہیں ہیں بیماری تکلیف اپنی جگہ ہے میں تو ملتا رہتا ہوں ان کی اپنا چلنے میں دکت گولی بڑا وقت لگا ہیل کرنے میں ورنہ تو دشمنوں نے کوشش کی تھی کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتے یہ تو رب پاک کے خاص کرم نوازی اب اگلا فیس شروع ہو چکا ہوا ہے اگلا فیس ہے جیل نکلے گا اب تو جیل برو ہے جیل برو سے اگلی خطرناک ہوں گی ہو سکتا ہے شیئر بند کر لیے جائیں دھرنے دے دیے جائیں تو میں تو مارچ اور اپریل میں ایکشن ہے اب میں تھوڑی در پہلے یہ اعتزاز صاحب سے بات کر تھا وہ ہی کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے اس پر کوئی کومنٹ زیادہ نہیں کیا لیکن انہوں نے نے کہا پہلے ہوا کرتا تھا یہ نہیں وہ بات آپ کی اپنی جگہ بات ہے لیکن سوال صرف اترا ہے کہ یہاں مشکل کام ہے جیل مثال کے طور پر پچاس سو بندوں کے آپس میں لڑائی ہو جائے پرچا ہو جائے آئیں گے پر آہاں تو وہ دیکھ نا مکہ جائیں گی نا ان کی جیلے کم پڑ جائیں گی لوگ بھی کم پڑیں گے اس کا پریشر نوٹ کر لیں میرے سے آپ یہ الیکشن اب ہو جانے ہیں اب صبح یہ سیمیلیوں کے الیکشن لوگ کہتے رہے کہ ان لوگ کا خیاس تحلیل بھی کر دی بیدان میں بھی آگے آپ یہ مجبور ہوں گے قومی اسیمیلی بھی تحلیل کرنے کے لئے آج کے پروگرام میں نوٹ کر لیجئے گا آپ کو اپرل میں جنرل الیکشن ملیں گے آپ کو نووے دن کا ٹائم تو میکسیمم ہے چلیں سر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں نوڈ بھی کر لیتا لیکن مجھے روڈ میں بتائیے کیسے خان صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب کی سٹریٹیجی غلط ہے صحیح ہے جو بھی سٹریٹیجی ان کی اپنی ہے ہم اس چیز کو منشن ضرور کر سکتے لیکن سر اس وقت ڈرائونگ پوزیشن پہ حکومت نظر آ رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے نہیں دیکھیں بڑا مشکل ہے ایک سو اکتیس اسٹیفے منظور ہو چکے ہیں نیشنل اسیمبلی میں سے ایک سو اکتیس اسٹیفے اور وہ جو پارٹس میں اسٹیفے منظور ہوئے ہیں وہ معاملہ جو ہے وہ کوٹوں میں بھی یہ جیل بلو تحریک اس بات کا نتیجہ ہے یعنی وہ جو بیٹھے ہوئے وہ مجبور کرنا ہے کہ نیشنل اسیمبلی خود تحلیل کر دیں دیکھیں جب اسیمبلی میں آنے کا مقصد تھا وہ اسیمبلی میں بیٹھنا نہیں تھا ایک تو کام یہ تھا اعتماد کی تحریک آنا تھا اسیمبلی کرتے ہیں اسیمبلی قبول نہ کرتے آتے سیمبلی چلنے دیتے اپوزیشن لیڈر اپنے اس ملک میں فاشزم اس حد تک آگیا ہے کیا اپوزیشن لیڈر بھی ان کا اپنا ہے اس پہ غلطی پاکستان تحریک انصاف کے اپریل مائی کی بات پوچھتے بھائی آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر ہے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اوہ پپلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمن بن سکتے ہیں لیکن اس طرح انہیں سیاست کرنی ہے پاور شو کرنا ہے روڈ کی لیکن اس کی وجہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے ایک سے اختلاف کرتا تھا اس تحصیفے نہیں دینے چاہیے آپ جس طرح انہوں نے آپ کو گرایا آپ اس طرح گرا سکتے تھے اپوزیشن ہی ڈراف کا ہوتا یعنی چیئرمن ایب آپ سے شین کے لے 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 دیکھ نا آپ میمبر الیکشن کمیشن وہ لگا لی ہے کہ ٹرانسور پوسٹنگ جو بدماشیہ کرنی تھی انہوں نے وہ سارا رکے جا سکتے تھے لیکن وہ اصولوں کی سیاست کر رہے تھے عمران خان روایتی پولیٹیشن نہیں ہے یہ تو انہوں نے پاور پولیٹکس کا حصہ نہیں بنے ہے اور یہ ثابت کی ہے انہوں نے سونوں پہ کھڑے ہو کے جس طرح دو باتیں آپ بتا رہے سمان یعنی اپنا اہم بھی دیلوں میں دیکھا کرتے تھے مریم آ رہی ہے میک اپ ہوا ہوا ہے شباز شریف آ رہا ہے حمزہ آ رہ ہے نواز یعنی ان کو اس طرح کے حالات دیکھ رہے نہیں پڑے خدگڑیاں کالے ڈبٹے کالی چادریں تو اب تشدد یہ سارا تو اب سپرک صرف دیکھ رہے نا امنار خان نے وہ جو یہ وہی ایف آئی اے ہے جو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور یہ وہی ایف آئی اے ہے جو چین سے نہیں بیٹھنے دی رہی یہ وہی پولیس ہے جو گھروں سے رہا حالات بہت خراب ہیں کیونکہ مہنگائی کی جو سطح ہے نا وہ اس وقت عام آدمی آپ یقین جانیے ایک شخص کمانے والا گھر نہیں چلا سکتا ہے ابھی تو پھر یہ خبر آ رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ کیا جائے گا آواز خلق ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے عوام کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا تو کیا واقعی میں وہ اس کو ہینڈل کر سکے گی عوام ذرا آواز خلق سل لیتے ہیں اس کے بعد آکے بڑیں گے پچیس آزار روپے کی تینخہ ہے ہماری ہمارا برا حال ہو چکا ہے بس میں یہی کہوں گا پیٹرول کے بارے میں پیٹرول خریدنے میں کچھ بھی نہیں ہونا یہ دن بہ دن بڑھتا جائے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا ہم کرائیسس میں ہو گئے چلے گئے ہم گریب لوگ کہاں جائیں گے کچھ بھی کر بھی نہیں سکتے ہم گاڑی روک رہے تو روزی کمان نہیں سکتے گاڑی جلا رہا ہے تو پیٹرول میں ہمارے خرچہ جلے جا رہا ہے یہ بلکل پینتیس روپے اضافہ کیا گیا ہے جو کہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ عوام کے ساتھ جاتی ہے عوام پر ظلم ہے یہ بہت سار اثر ظلم ہے حکمت عوام کے ساتھ پیٹرول بہت مہنگا ہے پیٹرول بھی بہت مہنگا ہو رہے اس کے پر ہمارے اوپر آ رہے غریب عوام کی اوپر آ رہے اس کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے یہ بہت زیادہ ہو رہے ریڈیم حکومت نے ملک کے بھی ستیناس کیا ابھی اللہ پاک رحم کرے ہم سب کے اوپر اس ملک کے اوپر بھی بس سب سے پہلے تو ہمارے ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے صرف انسان کی جان کی قیمت کافی سستی ہو چکی ہے یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آخر میں پروگرام کا ختم ہونے سے پہلے میں ایک بات ہی کروں گا کہ حمت جرت اور بہادری کا پیکر سن کی اس بیٹی کی بات کروں گا جو اپنے والد والد چچا اور دادا کے قتل کا تن تنہا مقدمہ لڑا ہی ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے ہوئے ہیں پانس سال پہلے دادو کے علاقے میہڑ میں ایک دلخراش واقعے میں چانڈیو فیملی سے تعلقنے والے باسر لوگوں نے دن دہاڑے چانڈیو فیملی کے ہی تین افران کو قتل کیا جو عمرو باب کے والد چچا اور دادا تھے حالانکہ قاتل کی مقتول سے کوئی دیرینہ دشمنی نہیں تھی بلکہ معاملہ یہ تھا کہ یہ اس جرم کو جو اب عمرو باب کے والد نے اٹھائی تھی عمرو باب کے والد مختیار چانڈیو نہیں چاہتے تھے کہ وڈیرہ شاہی نظام میں جو غلامی کی زنجیر پہنی ہوئی ہے آنے والی نسلے بھی یہ پہنے یہ وہ بنیادی وجہ بنی جس نے عمرو باب کا ہستہ بہستہ گھر سوگوار میں تبدیل کر دی جس کے بعد عمرو باب نے حمد حوصلے اور بہادری کا مزہرہ کیا اور آج تک ڈٹی ہوئی ہے مگر انصاف نہیں مل رہا اور اب میہر شہر میں خوریزی کا ایک بار پھر سے خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے عمرو باب کی جانب سے لو انفورسمنٹ اداروں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ تہرے قتل کیس میں نامزد برہان چانڈیو کو میہر شہر آنے سے روکا جائے عمرو باب چانڈیو کے والد دادہ اور چچا کا قاتل سردار نواب برہان چانڈیو سوچی سمجھی سازش کے تحت میہر میں داخل ہو کر عمرو باب اور کیس کے گواہان کو دھمکانے درانے کی کوشش کر رہا ہے جسے روکا جائے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں آتا قاتلوں کو میہر آنے سے روکا جائے اور عمرو باب کے خاندان کو محفوظ رکھا جائے لیکن کیا سوال یہ ہے کہ انصاف ملے گا اسی سوال کے ساتھ سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعای نہیں تو کل انشاءاللہ گیارہ بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھیں گا اپنا اللہ حافظ جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجئے گا خون ناحق بہت بھی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کری وقت بلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانحے پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے